محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ زنا جیسی گندی عادت میں مبتلا ہیں اور جو لوگ زنا کرتے ہیں چاہے وہ شادی ہونے کے بعد کرے ہیں یا شادی سے پہلے تو ان لوگوں کو کتنی خطرناک سجائے ملتی ہیں اور اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے آئیے آپ کے سامنے حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر شادی شدہ عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا کہ ستر کواری لڑکیوں سے زنا کیا اور جس نے کسی کواری لڑکی سے زنا کیا تو گویا اس نے ستر ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا اسی طریقے سے امام محمد غزالی رضی اللہ عنقل فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچوں اس میں چھے مصیبت ہیں جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے ہے اور تین کا تعلق آخرت سے ہے اب وہ جو دنیا کی تین مصیبت ہیں وہ کیا ہیں تو جو شخص بھی زنا کر لیتا ہے تو سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں اس کا رزق کم ہو جاتا ہے اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس کے چہرے سے رونک ختم ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ زانی ہوتے ہیں زناکار ہوتے ہیں ان لوگوں کی چہرے کی رونک بلکل ختم ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو آخرت کی تین مصیبتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آخرت میں خدا کی ناراضگی اسے ملے گی اور آخرت میں سخت پوچھتاس اس سے ہوگی اور تیسری جو مصیبت آخرت کی وہ یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا اور سخت عذاب اسے ملے گا تو یہ چھے مصیبتیں ہیں جو انسان زنا کر لیتا ہے اس کو چھے مصیبتیں یہ ملتی ہیں اس سے بچئے گا اور اللہ کے بارگاہ میں توبا کیجئے گا موسیقی